موسیقی ثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ماجشا حبدالسلاء اللہ رب کریم کے لئے درود سلام اس ذات اقدس اور مقدس بین جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حبدالسلاء کے بعد عزیز آن گرامی حضرت عثمان ذنب رین رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کے قریب سے گزرتے تو رو پڑتے صحابہ کرام نے حضرت عثمان سے پوچھا سوال کیا کہ آپ کے سامنے آخرت کے مختلف منازل کا آخرت کے مختلف مقامات کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا ہے تذکرہ کیا جائے تو آپ رو پڑتے ہیں کیا بجائیں حضرت عثمان ذنب رین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اخر بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اند القبر اول منزل من منازل آخرہ کہ جو قبر ہے یہ آخرت کے مقامات میں سے یہ پہلا پہلا مقام ہے یہ پہلی پہلی منزل ہے جو شخص قبر کی اندر کامیاب ہو جاتا ہے سوالات کے جوابات دینے میں وہ آگے بھی کامیاب رہے گا اور جو شخص قبر کی اندر ان سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ہو جاتا ہے وہ آگے بھی ناکام رہے گا تو قبر آخرت کی پہلی منزل ہے پہلی سیڑی ہے تو اس لیے مجھے ڈر آتا ہے اس لیے جب آپ تم میرے سامنے قبر کا ذکر کرتے ہو تو میں رو پڑتا ہوں تو میرے بھائیوں اس حدیث سے اس واقعہ سے اس حضرت عثمان کے قصہ سے جو قصہ ان کا جو واقعہ ان کا مشہور ہے تمام علماء اکرام جانتے ہیں حدیث میں یہ واقعہ موجود ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ قبر کی اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر کی اندر نیمتے بھی ہوتی ہیں بعض لوگ ہیں جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں تو ان کی بات دروس نہیں ہے ان کی رائے دروس نہیں ہے اس حدیث کے روح سے قبر کی اندر نیمتے بھی ہیں قبر کی اندر عذاب بھی ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بیت کو دفنا دیا جاتا ہے تو ملکان دو فرشتے ان میں سے ایک کو من کر اور دوسرے کو نقیر کہا جاتے ہیں وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربو کا من دینو کا من نبیو کا فرمایا کہ اگر وہ مومن ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے ربی اللہ میرا پروردگار اللہ ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ان سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ملائکہ کہتے ہیں ہمیں یقین تھا کہ آپ یہی جواب ہی دیں گے ان سوالات کے جوابات آپ یہی دیں گے ہمیں یقین تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کا لباس اسے پہنا دیا جاتے ہیں اور جنت کا بچھاؤنا اس کے لیے بچھا دیا جاتے ہیں فرمایا کہ ام بل کافر والمنافق جو کافر اور منافق ہیں اس سے بھی ملائکہ پوچھتے ہیں اس سے بھی فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں ہا ہا افسوس لاعذری میں نہیں جانتا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں وہی کہہ دیا کرتا تھا جو لوگ کہتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ وہ ان جوابات دینے میں وہ نامراد اور ناکاب رہتے ہیں تو پھر جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے جہنم کا بچھاؤنا اس کے لیے بچھا دیا جاتے ہیں اور جہنم کا لباس اسے پہنا دیا جاتے ہیں اور پھر حدیث میں آتے ہیں سبہون تنین تنہسوہو و تدہوہو ستر سے بھی زیادہ سام اس پر مقرر ہو جاتے ہیں اور قیامت کے قیم ہونے تک اسے نوشتے ہیں اسے تقریف پہنچاتے رہتے ہیں اور اسے عذاب دیتے رہتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں تیاری کرنی چاہیے اللہ ببارک وزارہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر ہیں جنت کے بغیچوں میں سے بغیچہ بھی ہے اور جو قبر ہیں یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہیں تو یہ قبر جنت کا بغیچہ بھی بن سکتی ہے اور یہ قبر جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے آپ ہمیشہ اللہ تبارک وزارہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک وزارہ ہماری قبور کو جنت کا بغیچہ بنائے اور اللہ تبارک وزارہ ہماری قبروں کو جہنم کا گڑھا بننے سے اللہ تعالی ہم اس سے جو ہے وہ کیا ہماری قبروں کو بچائیں اللہ تعالی ایک صحابی ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ فوت ہوئے تو ان کے جنازہ میں ملائکہ شریک ہوئے ملائکہ شریک ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا تو جب ان کو دخنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کہا اللہ اکبر صحابہ نے بھی کہا اللہ اکبر تین مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا صحابہ نے بھی سبحان اللہ کہا تین مرتبہ آپ نے الحمدللہ پڑھا صحابہ نے بھی الحمدللہ پڑھا پھر صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ نے یہ عمل کبھی نہیں کیا آج آپ نے یہ عمل کیا ہے کیا وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب حضرت سعید کو قبر کے اندر دفنایا گیا ہے تو قبر ان پر تنگ ہو گئے اور قبر نے ان کو دبوچ لیا ہے قبر نے تو جب میں نے اللہ اکبر کہا تو قبر اور وسیع ہو گئی جب میں نے سبحان اللہ کہا تو قبر اور وسیع ہو گئی جب میں نے الحمدللہ پڑھا تو قبر پھر مکمل طور پر ان کے لئے وسیع اور کشادہ ہو گئی تو میرے بھائیوں صحابی جن کا اتنا مقام ہے کہ جو غزوات میں شہید ہونے والے طبی کا کلمہ پڑھنے والے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحابی ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا صحابی کا اتنا مقام ہے صحابی کا اتنا مقام ہے اور پھر ملائکہ بھی حاضر ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جناحہ بھی پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر بھی دیکھئے کہ قبر نے ان کو دووچ لیا نہ جانے کہ آپ اور میرا جو شمار ہے وہ کہاں ہوگا تو اس لئے ہمیشہ ہمیشہ ہمیں چاہئے کہ ہم عذاب قبر سے پناہ مانتے رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قبروں کو جنت کا بغیچہ بنائے اقول قولی حالا استغفر اللہ ليبا لکم و لساعدی الغسلیمین موسیقی